کراچی کا ڈپٹی مہر ہے میں کراچی کا مہر ہوں سارا کراچی ہمارے سامنے موجود ہے آجیں آپ اوپر آجیں آپ سارا کراچی ہمارے سامنے موجود ہے سارا کراچی ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے صرف ہمیں ٹائم لائن دیکھنی ہے کیونکہ اس وقت آگے جنرل لیکشن بھی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ صرف الیکشن ہی ہو رہا ہو کیونکہ اگر کام نہیں ہوگا تو لوگ کی خدمت نہیں ہو پائے گی اور تیسے ترقی نہیں ہو پائے گی اور پھر ان تیسے تنقید کرنے والوں کو موقع ملے گا کہ وہ تنقید کرتے رہے ہیں اور تنقید کی بسنس کے اوپر تفریق تھا لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے چھ مہینے کا ہمارے پاس تائم ہے ہم تو چاہتے ہیں سلمان بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں بلکہ صرف ہم دو نہیں سندھ بھر میں غالباً چوبیس ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو اگلے چھے ماہ کے اندر الیکشن لڑنا ہے سب کے سب تیار بیٹھے میں انشاءاللہ اور ہم نے کچھ جگہوں کو شورٹ لسٹ کیا ہوئے بلکہ جہاں سلمان جاتے ہیں سلمان کو لوگ کہتے ہیں سر ہمارے لیے اعزاز ہوگا کہ اگر ڈپٹی میر ہماری سیٹ سے لڑے اور لوگ مجھے بھی یہ کہتے ہیں سر ہمارے لیے اعزاز ہوگا اگر میر ہماری سیٹ سے لڑے کیونکہ ہر بندہ یہ کہہ گا کہ ہماری ایک نارمل یوشی سے اگر میر آجاتا ہے اگر ہماری نارمل یوشی سے ڈپٹی میر آجاتا ہے تو یہ دبردت سیل ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ مجھے کرنگی کے انڈسٹریلیس آپ آفر کر رہے ہیں کہ آپ کرنگی سے لڑے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پورا شہر ہمارے سامنے ہے یہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں محبت ہے لوگ کی انشاءاللہ کیونکہ کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں فوکس ہمارا کام ہے اور انشاءاللہ کام ہوتا وہ نظر ہے دیکھیں مافیاس تو ہر جگہ ہیں ہم بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مافیاس بیچ میں آتی ہیں ہمیں تو آپ کی مدد چاہیے کہ آپ کی مدد سے اس مافیا کو ٹیکل کریں کنٹرول کریں تاکہ بعد میں مافیا ہم سے مافی مانگے میں نے آپ کو پتا ہے جو لوگ نالے میں رضائی تکیہ ڈال دیتے ہیں یہ سیوریچ کی لائن میں ڈال دیتے ہیں وہ بھی تو مافیا ہے نا جو لوگ یہ لائٹوں کے تار بل کھمبے چورا کے لے جاتے یہ بھی ایک مافی ہے تو کچھرے کے ڈبی بھی لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ بات صحیح ہے جب ہم نے پہلی بار کورنگی میں کام سٹارٹ کیا اور سینٹرل میں کام سٹارٹ کیا تو ہمیں یہ دکت کی آئی کہ وہ لوگ جو کچھرا چنتے تھے نا لوگ گھروں سے آ کے جو کہ ہر گھر سے دو دو سو روپے لے کے جاتے ہیں جب سرکار کہتی ہے ہم آپ کو سرویس پروائیڈ کریں گے اگر آپ اتنے پیشے دیتے ہیں اس ٹیکس کی مدھ میں تو لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے لیکن وہ پرائیوٹ آدمی جب جاتے اور کہتے ہیں میں دو سو روپے لوں گا میں پانسو روپے لوں گا ہم اس مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور وہ پیشے دینے کو تیار جاتے ہیں تو اس نے بہت جگہوں پر ہم کو پروبلم کریئیٹ کی اور میں آپ کو بتاؤں کورنگی کے اندر غالباً سات یا آٹھ ایف آئے نے کاٹنی پڑی میں آپ کو بتاؤں سولیڈ ویس کا حملہ ہے میں آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کروں گا جن کو زدو کوپ کیا گیا خون نکلا ان بچاروں کا لیکن میں ان کو اپریشیئیٹ کرتا ہوں کہ وہ جو ہماری ورکر سے وہ پیچھے نہیں آٹے انہ نے کام کیا انتظامیاں نے اور پولیس نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم اس سچویشن کو to some extent ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو پائیں یہ انڈسٹریز کھڑیں کاٹی والے ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ آپ کو بتائیں گے کہ کورنگی میں صفائی کی سچویشن بہتر ہوئی ہے آئیڈیل میں کہتا ہوں ابھی نہیں ہے آئیڈیل کی طرف ہمیں جانا ہے ہمیں پورفیٹ کرنا ہے اس کو لیکن اس وقت کی وے بہتر ہو رہی اور کوشش یہ کریں گے کہ اس کو مزید سے مزید ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں شاید میں عمل درامت کیسے کروں میں پابندی لگوں عدالت پتھ پابندی کو اٹھا دے میں کیسے مجھے بتائیں ہر بندہ مانتا ہے دنیا بھر میں میں کہتا ہوں کچھ افریقی ممالک ہیں جو شاید ہم سے ترقی کے انڈکس میں پیچھے ہوں گے ان ممالک کے اندر تھیلیوں کے پر پابندی لگ چکے ہماری ملک میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تبکہ سنت کر ہمارے کھڑے کئی ان کے بھی انٹریسٹ ہیں ہم پابندی لگاتے ہیں یہ ہمیں اپروچ کرتے کہ پابندی نہ لگیں لیکن ہم ان کو منع کرتے ہیں تو نہیں ہم پابندی لگانا چاہتے ہیں آخر میں وہ لوگ عدالت جاتے ہیں اور عدالت اس کو سٹائیڈ ڈاؤن کر دیتا ہے تو میں بار بار لاکھوں کی داداد میں جو پرائیویٹ ڈسکیوٹ ہے نا لوگوں کے وہ حل کریں لیکن یہ جو انفرسٹرکچر ریلیٹڈ ڈسوٹ ہوتے ہیں اس میں نیچلی اگر آپ کوئی کام کرنے جائیں گے اس میں پانچ لوگ ہوں گے جو اس کام کو کہیں گے کام بہت اچھا ہو رہا ہے دو چار لوگ کام کے بارے میں کہیں گے کام اچھا نہیں ہو رہا بدقسمتی کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ وہ جو دو چار تنقید کرنے والے ہیں نا وہ پہنچ جاتے اور اس کی وجہ سے معاملات پھر رک جاتے ہیں میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا چار سال ہمارے سامنے ہیں چار سال کی ٹارگٹ بھی ہمارے سامنے ہیں پانی کا مسئلہ محل کرنا چاہتے ہیں سیبرٹ کا مسئلہ محل کرنا چاہتے ہیں روڈ انفرسٹرکچر کا مسئلہ محل کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں کل کتنی اچھی خبر آپ کو سندھ حکومت نے دی جس کے لئے میں شرجیل میمن صاحب کا شکر ہو جا رہا ہوں کہ ریڈ بسز کے اوپر مزید چھ مہینے کی ہم نے سبسیڈی دی ہے پینتیس کروڑوں پر ایک بار پھر سندھ گورنمنٹ دیر گئے تاکہ کرائے کو نہ بڑھایا جائے تاکہ کراچی والے ہیدر آباد والے سکھر والے لڑکانہ والے جو اس سرویس کو استعمال کر رہے ہیں اس سرویس کو استعمال کر سکے حکومت کو اندازہ ہے کہ لوگ اس وقت مشکل میں ہم لوگ کو ریلیوز دینا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم فیصلے کر رہے ہیں اور فیصلوں کے اندر مداخلت ہو بار بار تو پھر میں سمجھتا ہوں فیصلوں کو انفورس کرنا مشکل ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کمپلیٹ یونانیمیٹی از بات پر کہ تھیلیاں ماحول دوست نہیں ہیں ہم اگر آج آپ تہیہ کر لیں آپ میڈیا کے دوست مجھ پہ پریشے ڈالیں سلمان کے اوپر پریشے ڈالیں کہ یہ دیکھیں نالے دکھائیں میں آپ سے بدارش کروں گا ابھی آپ جائیے اپنا کیامرہ لے کے کلفٹن پمپنگ سٹیشن کے اوپر کیای ڈیسو کے پیچھے آپ کو اس کی ایک روڈ نظر آئے گی جب روڈ پانی سے باہر نکلتی ہے صرف آپ کو تھیلی نظر آتی ہے کسی نالے میں کہیے آپ میں تصویر آئے دن شیئر کرتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ان تصویروں کو شیئر کرنے کا لیکن تصویروں کو شیئر کرتا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جو تم پھیلی سمال کرتے ہیں دو منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے وہ کئی برسوں تک گلتی نہیں ہے جب سمندر میں یہ پھیلی جاتی ہے تو آپ کی جو مریل لائی سے میں آپ سے گزارش یہ صرف کروں گا کہ اس کو ذرا لوگوں کو آویرنس کریئٹ کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ اگر مداخلتیں نہیں ہوئیں انٹرونشن نہیں ہوئیں تو ہم بڑے کلیر ہیں کہ چار سال کے اندر اس شیئر کے اندر واضح تبدیلی آپ کو نظر آئے گی آپ کے چہرے کی مسکرہات بتا رہی ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے اور آپ کی مسکرہات میرے چہرے پر بھی مسکرہات لاری ہے بہت ہمارا تعلق آپ سے میرے ساتھ جاوے چہر سام موجود ہیں جب میں نے چکرہ گوڑ پر آپریشن سٹارٹ کیا اس کی نیگزن انہیں فون کر کے مجھے مبارک بات دی کہ جی آپ نے جب یہ آپریشن سٹارٹ کیا تو اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر پانی کی سپلائے میں بھیتری آگئے اس شہر کے اندر نمبر نہیں دینا چاہوں گا لیکن بڑی تعداد میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس چل رہے ہیں کہیں میں چلا رہا ہوں کہیں آپ چلا رہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا اکروس دو بورڈ جہاں جہاں غیر قانونی ہائیڈرنٹ اس کے خلاف کاروائی کی جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سرکار کا پانی پبلک کا پانی پبلک کو بیچیں پبلک سے پیسے لیں اور سرکار کے پاس بھی کوئی آمدنی نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریک ڈاؤن مزید موثر طریقے سے اس کو لے کے جائیں گا اور اکی بار ڈیفرنس ہم یہ کر رہے ہیں کہ میں نے ہدایت یہ جاری کی ہے سلمان نے ہدایت یہ جاری کی ہے کہ ہائیڈرنٹ کو دو کیا ہتوڑے مار کے نہ ہو کمپلیٹلی ڈسمنٹل کرو اس کی جو مشینریہ اس کو اٹھالو کچھ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے جو گاڑیاں تھی نا وہ ابھی آپ وارٹر بورڈ کے دفتر جائیں گے اب وہ کھڑی میں نظر آئیں گے تو ہم ابھی اس طرح کی بھی چیزیں کریں جس جگہ پہ ہم کھڑے نا ایک اور میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کرلوں آئے دن یہاں پہ لوگ ڈیبری پھیک کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب کی بار ڈیبری جب ہم پھیکیں گے جائے تاکہ لوگ کو پتا چلے کہ انتظامیہ سنسیریٹی کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور سیریس نس کے ساتھ اپنی حکومت کی مدد کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک خراب ہے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے جب کہتے ہیں ہمارا صوبہ خراب ہے لوگ ہمارا شہر خراب ہے اب آج میں خبر کسی کو دوں کہ سلمان مراد اور مرتضی واہب کا ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں تو ہر ٹی وی چینل پہ بریکنگ نیوز ہوگی اس کے اوپر لائیو نیو سکیٹ چل رہی ہوگی اور سوشل میڈیا پہ تو نائم بھائی جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا کریں گے ہماری ساتھ کل میری ایک ویڈیو چل رہی ہے میں سینٹائزر استعمال کر رہا ہوں سینٹائزر استعمال کر رہا ہوں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں خیال کروں ان چیزوں کا تو سینٹائزر کی بوتل استعمال کر رہا ہوں کسی نے مجھ پہ الزام لگا دیا میں گھٹکہ کھا رہا ہوں اب سوچیں آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ یار تو ان کا تو میں کچھ کر نہیں سکتا میں چاہتا یہ ہوں بھائی کہ شہر میں پریشانیاں ہیں تکالیف ہیں لیکن اس شہر میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہے ہیں اور اگر اس پی آئی ایو رپورٹ کو آپ غور سے پڑے متعلق کریں تو وہ رپورٹ میں کہتا ہے کہ ہیلتھ میں ہمیں بہت زیادہ نمبر دی ہیں وہ ڈھاکہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہہ دیں ڈھاکہ ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے وہ ہیلتھ ایڈکیشن میں ہم سے پیچھے ہے انفرسٹرکچر میں ہم کو اچھے نمبر دیئے گئے ہیں ہمارے برے نمبر کس چیز میں پولٹیکل انسٹیبیلٹی میں یا پورے ملک میں انسٹیبیلٹی ہے کراچی میں انسٹیبیلٹی تھوڑی ہے پورے ملک میں انسٹیبیلٹی ہے لیکن گریڈنگ آپ نے کراچی ہی کر دی صرف کراچی کی انسٹیبیلٹی کی بات نہیں ہو رہی پولٹیکل کلچر کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں موسم گرم ہے ہاں بھائی بلاول بھٹو درداری ذمہ دار ہے کراچی کے موسم گرم ہونے کا آج سے پچاس سال پہلے بیس سال پہلے بلکہ چودہ سال پہلے جب اور لوگوں کی حکومت تھی شہر کے اندر تو کیا موسم گرم نہیں تھا اس پہ گریٹ کیا گیا ہے لائن آرڈر سیچویشن بارہ مائی دوہزار ساتھ آپ کو یاد ہے آپ لوگ اپنے ٹی وی چینل سے باہر نہیں نکل سکے تھے چیف جسٹس آف پاکستان ائرپورٹ سے باہر نہیں نکل پایا تھا ہائی کورڈ کے جت شاہبان ہائی کورڈ پرمیس سے باہر نہیں نکل پایا تھے ایسی سٹریٹ فائرنگ چل رہی تھی شہر کے اندر آپ کو یاد ہے آج آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ شہر میں ہوتا وہاں نظر آتا ہے اسی شہر نے بلڈیا فیکٹری کا واقعہ دیکھا آج آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ اس شہر میں ہوتا وہاں نظر آتا ہے جس زمانے میں اس شہر کو پانچوہ یا چھٹا سب سے دینجرس شہر کہا جاتا تھا تو وہ فلیش ہوتی تھی خبر آج وہی کرائم انڈیکس پانچوے چھٹے سے ہمارے شہر کو ایک سو بتیسوے ایک سو تینٹیسوے نمبر پر لے گیا ہے کہیں بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہیں نہیں چل رہی کوئی بڑا دہشتگردی کا واقعہ اس شہر میں اس وقت نہیں ہے کیوں کیونکہ حکومت کلارٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہے پولیس ہو رینجرز ہو ہماری فوج ہو مل کر کام کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ اس کیپٹن آف دی شپ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں کیڈناپنگ فور رینسوم ایک زمانے میں سنتکار کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے بھتے کے واقعات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آج اس طرح کے واقعات اس شہر میں نہیں ہو رہے بدقسمتی کے ساتھ کوئی آج کراچی کی کمان پیپلز پارٹی نے سمالی ہے کمان سمال لیں کوئی پانچ یا چھے روز بعد یہ انڈیکس آ گیا ہر دن بارہ سے پندرہ آزار افراد کراچی شہر آتے ہیں بارہ سے پندرہ آزار میرا شہر اتنا برا ہے تو کیوں آ رہے ہیں لوگ یہ شہر لوگ کو روزگار دیتا ہے کوئی روزگار کے لیے آ رہے ہیں کوئی معاش کے لیے آ رہے ہیں کوئی صحت کے لیے آ رہے ہیں آپ NICVT جائیں آپ نمبرز دیکھیں تائیس لاکھ پیشنٹ کو انہیں ٹریٹ کیا ان تائیس لاکھ پیشنٹ میں سے ساڑھے پانچ لاکھ پیشنٹ کا تعلق سوبھائی سندھ سے نہیں تھا وہ پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے آئے تھے آپ جنہ ہسپتال جائیں سائبر رائیف میں پاکستان کے 167 شہروں سے پیشنٹس آ رہے ہیں آپ انڈس ہسپتال جائیے آپ ایسا یو ٹی جائیے انڈس ہسپتال کو سندھ حکومت گرانٹ دیتی ہے ایسا یو ٹی کو سال ساڑھے چودہ عرب روپے گرانٹ دے رہی ہے سندھ حکومت پچھلے سال ساڑھے آٹھ عرب روپے ہم نے دیئے تھے جی تو میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا شہر ہے یہ کئی ممالک سے بڑا شہر ہے یہ شہر میں مسائل ہیں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ کہنا کہ میرے شہر میں کچھ اچھا ہی نہیں ہے سلمان کی شہر میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے ہمارے شہر میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے اس سے میں بڑے اعترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں یہ بہت اچھا شہر ہے خامیوں کو اڈریس کیا جارہا ہے انشاءاللہ اگلے چار سال میں آپ کو وہ ڈریکشن نظر آجائے گی کہ کیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں یہ شہر جب پہلی بار اس کی کمان پیپلز پارٹی کو ملیے یہ شہر کیسے اب ترقی کی طرف جاتے ہیں لاسٹ قویشن بھائی آپ چاہ رہے ہیں ساری مافیاوں سے میں ایک دن لڑ لوں ہاں یار میں حافظ نایم تھوڑی ہوں بھائی کیونکہ ان کی لڑائی تو صرف باتوں سے ہوتی ہے کام وہاں تو کرنا نہیں ہے تو مجھے اندازہ ہے یہ پرابلم ہے اور ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں آئے دن ہم جب کسی نہیں اچھی سڑک سے گزرتے ہیں اس پر ہم کو پرابلم ہی آ دیئے کل مجھے کسی نے تنقید کی کہ مرتضا آپ کو پتہ نہیں کیا فیسنیشن ہے پیڈیسٹرن زون سے لوگ کھڑے ہیں ہمارے گھر میں اسی ہے لائٹ جاتی ہے تو جنریٹر ہے یہ جو پیڈیسٹرن سپیسز ہوتی ہیں نا یہ جو چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ سے شہر میں بن گئے ہیں جب لائٹ جاتی ہے نا وہاں پہ ان کے پاس وینتیلیشن کا کوئی نظام نہیں ہوتا ان کو کہیں اوپن سپیس میں جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ رونک کو بیٹھ سکیں تاکہ ان کو ہوا لگ سکے یہ غریبوں کے لیے چیز کی جاتی ہے جو کہ اس اوپن ہوا میں سانس لے سکے جو ہم نے پیپل سکوئر بنایا شڑک کے اوپر بنایا نا بیشمنٹ میں پارکنگ لے گئے اور اس کے اوپر ہم نے ایک پیڈیسٹرن زون منا دیا آپ جائیے آج رات کو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا دس سے بارہ پندرہ زار لوگ آپ کو عام دنوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اور جمعہ ہفتہ انٹیٹینمنٹ ہے اور دنیا بھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں پتہ نہیں ہمارے آل لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں نا دس بارہ لوگ خوش ہوتے ہیں کوئی ایک دو لوگ ناراض ہوتے ہیں پھر وہ ایک دو لوگ پرابلم سٹارٹ کر دیتے ہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ کنسنسس بیلد کیا جائے اور غریبوں کا سوچیں ہیں غریب تکلیف میں اس وقت یہ ہمارے سنتکار جو ہیں بیروکرائٹ جو ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا ان کے پاس تمام آسائشیں ہیں غریب آدمی کا سوچیں اس مزدور کا سوچیں اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے یہ ان چیزوں کو کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ چین سے سکون سے بیٹھ سکیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور ہمارے پریسیڈنٹ کارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور سندھ حکومت کا جس میں بلاول بٹو زرداری صاحب ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہمارے لوکل باڈیز کے منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے حردل عزیز میر مرتضی وحاب صاحب اور سلمان صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں صرف انڈسٹری کی طرف سے نہیں پورے کورنگی کی طرف سے بیکوز اس انڈسٹری میں اگر ایک مالک ہے تو اس کے انڈر میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں جو کورنگی کے باشندے ہیں بیس سال سے ہمارا یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ یہاں پر ایک بریج بننا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ملیر ایکسپریس وے جو آیا ہے اور جس تیزی سے کام چل رہا ہے یہ کراچی کے لیے اور اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے اس بریج کو سٹارٹ کرنے سے یہ سیکنڈ گیم چینجر ہے اس سے بہت بڑی ترقی بہت ایمپلائیمنٹ کے راستے کھلیں گے اور لوگوں کے لیے بہت سہولت ہوگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا ہم ترور آؤٹ اس کی ڈرائنگ میں اس کی پلیننگ میں لوپ میں رہے ہیں حکومت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس محنت سے آپ کی حکومت اور آپ کی پارٹی کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور جو مسائل آپ نے بتائے وہ تھیلیوں کے بتائے سر اگر کورٹ میں بھی ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں اس کے لیے بکاوز جو چیز ملک کے لیے اور شہر کے لیے ضروری ہے ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو امید ہے میری آواز آری ہوگی سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے عوام کا پروجیکٹ ہے پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں ایک ویجنری لیڈر جناب بلاول بڑڈو صاحب کو کہ انہوں نے کراچی کی ترقی کے لیے ایسا بندہ چنا جو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے اور جب یہ میری خوش قسمتی تھی کہ جب یہ میر کراچی اناؤنس ہوئے تو سب سے پہلا ایونٹ انہوں نے ہمارے پاس اٹینڈ کیا اور مرتضی بھائی یقین کریں کہ اس دن بھی ان کے جملے یہ تھے اور آج بھی ان کے جملے یہ تھے کہ آؤ مل کر کراچی کو بنائیں تو ان کی اس بات سے ایمپریس ہو کے ہم نے خود قرنگی ایسوسیشن کے بحاف پہ بھی ہم نالوں کے لیے بھی نکلے ہم باہر نکلے اور ان کی جو ڈی سی مطلب آپ دیکھیں کہ جب لیڈر آپ کا اچھا ہوتا ہے اور کام کا فلو بننا شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہر ڈیپارٹمنٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت مجھے میں آپ کو انکنت ڈیپارٹمنٹ بتاؤں یہ پندرہ کلومیٹر کا نالہ جو ہے جو آپ کو نظر آتا ہے یہ بیس بائیس سال سے صاف نہیں ہوا تھا آج یہ پندرہ کلومیٹر کا نالہ صاف ہوا ہے جس کا سلج اٹھنے میں پچیس دن لگ رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ کہیں پہ بوریاں مل رہی بات صحیح کہہ رہے ہیں میں نے خود کھڑے ہو کے بوریاں دیکھی ہیں اور بوریاں نکلوائیں ہیں تو کہیں پہ جو ہے وہ کانکریٹ خاص طور پہ جمع کر آیا ہے پتھر ڈالیں جوتیاں ڈالیں اور مرسائیکل اور کلیشنکوف کی بات تو خیر آپ کو پتا چلی گئی ہوگی مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عبداللہ مراد صاحب کی بیٹے سلمان مراد صاحب اور مرتضی وحب ہماری بہن فوضی وحب کی بیٹے یہ کراچی کے بیٹے ہیں اور بغیر کسی تاثف کے کراچی کے لئے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ بات